سلام علیکم وائرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں بہت ہی زبردست ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج ہم بیف کھچڑا بنا رہے ہیں جس کا نام لیتے ہی سب چھوٹے بڑھل کے موں میں پانی آ جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے سب سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لازمات لگتے ہیں اور بہت ٹائم لگتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے صرف آپ کے گھر میں دو چیزیں ہونی چاہیے ان دو چیزوں سے بہت ہی مزیدار آپ کا یہ کھچڑا بنے گا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کھچڑے کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ دیکھیں یہ گہوں ہیں جو کہ یہ چھلکا اس کا اترا ہوا ہوتا ہے بزار میں جب ہم جائیں تو بزار سے بہ آسانی ہمیں حلیم کا گہوں جب ہم کہہ کے لیں گے تو اس طریقے سے ہمیں ملتا ہے اس کا چھلکا اترا ہوا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ جو ہے ہمارے پاس اس کا بھی چھلکا اترا ہوا ہوتا ہے یہ بھی ہم جب دبان پر جائیں تو ان سے کہیں کہ ہمیں حلیم کا جو چاہیے تو یہ چھلکا اترا ہوا ہوتا ہے گا اس طریقے سے یہ پیکنگ میں بھی ملتا ہے اور کھلا ہوا بھی ملتا ہے تو یہ اس طریقے سے میں لے کر آئیں صرف یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہمارا جو ہچڑا ہے وہ بہت ہی مزے کا بنے گا باقی چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں ایک بڑا سا گول لے لیا ہے اور ہم نے یہ جو گے ہوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو کپ لیں گے دو کپ ہمارے بنیں گے چار سو گرام بسم اللہ الرحمن 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 ایک دو اسی طریقے سے جو ہم لیں گے جو ہم نے لینا ہے ایک کپ اور یہ بنیں گے ہمارے دو سو گرام گندم اور گے ہوں میں نے دھو کر اور اسے بھگو دیا ہے اسے ہم ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کو بھیگے ہوئے اور چوھو بھیگے ہوئے پانچ گھنٹے ہوگئے اب ہم ڈالوں کو بھیگو لیتے ہیں یہاں ہم نے ایک کپ چنے کی دال دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے کی دال اس میں زیادہ جاتی ہے ون فور کپ لیں گے ہم مسور کی دال ون فور کپ لیں گے ہم ون فور کپ لیں گے ہم ون فور کپ لیں گے ہن شون ون فور کپ لیں گے ہم یہ موم کی ثابت ڈال ہے یہ آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہ ڈالنا چاہیں تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں ون فور کپ ہمارے پاس یہ ماش کی کالی ڈال ہے ثابت ڈال ہے میں اسے بھی ایٹ کروں گی میری جو ساز بناتی تھی وہ یہ ثابت ڈالوں کا ضرور استعمال کرتی تھی اسی لیے میں یہ ڈال ہی اور اسے بہت ہی مزے کا یہ ہمارا جو کھچڑ ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کا بنے گا اچھا ان سب دالوں کو جو لیں گے ہم انہیں ہم نے اچھی طریقے سے ساف کرنا ہے what we make are taking in a good way پھر ہم نے اسے اچھی طریقے سے دھو کر اسے بھی بھگونا ہے پہ کپ لے یہ ہمارے بنے گی پچاس پچاس گرام یہ ساری چیزیں پچاس گرام ہیں گرام میں لیں گے تو پچاس گرام کپوں سے بھی بتا دیا پوری مجیرمنٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ہماری طرف ارہر کی دال نہیں ملتی تمہیں ارہر کی دال کا استعمال نہیں کردی اگر آپ لوگوں کی طرف ارہر کی دال ملے تو آپ لوگ پچاس گرام یعنی کے ون فور کپ ارہر کی دال کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دال بھی ہم نے اچھی طریقے دھو کر اور اسے بھی بھگو دیا گے ہوں اور جو ہمارا بھیگیا ہے اچھی طریقے سے اب ہم اس کو پکاتے ہیں کوکر میں ہم اسے ڈالیں گے بسم اللہ رحمان رہی ون ٹی سپن نمک ڈالیں گے ون ٹی سپن بھر کے ادھرک لسن ہاف ٹی سپن حلدی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے دو گلاس اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ڈھک کر اس کو پکائیں گے گے ہوں اور ہمارے جو اوبر رہے ہیں دوسرے کوکر میں ہم یہ ڈالیں ڈال کر پکانے کے لیے رکھتے ہیں آف ٹی سپن نمک آف ٹی سپن حلدی ون ٹی بل پون ادھرک لسن پیر بسم اللہ رحمانی چار گلاس یہاں پانی ڈالیں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اسے بھی ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گندوم اور جو ہمارے اچھی طریقے سے گل گئے ہیں اب میں گھوٹنی کی مدد سے اس کو گھوٹ لوں گی اچھی طریقے سے میں نے اسے گھوٹ لیا ہے اور اس کو ہم نے زیادہ نہیں گھوٹنا ہوتا یہ تھوڑا تھوڑا موٹا ہی رہتا ہے اسے ہم کھڑے برطر میں نکال لیں گے ڈالیں ہماری گل رہی ہیں کوکر میں اتنی دیم میں ہم اپنا ایک مسالہ بنا لیتے ہیں جو ہم گوش پکانے کے لیے ڈالیں گے پور ٹیپل سپون میں نے ادھر لسن پیس لیا ہے ٹو ٹیپل سپون میں اس میں لال میلچ پورڈر ڈالوں گی بھرکے دھنیا پورڈر ڈالیں گے ہم ٹری ٹیپل سپون ہلتی ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کلام مسالہ پورڈر ڈالیں گے ہم ون ٹی سپون ون ٹیپل سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک ہم نے ڈال کے اندر بھی استعمال کرا ہے اور جو ہم نے گئے ہوں اور جو ڈالیں ہیں اس میں بھی استعمال کرا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر ہم اس مسالے کو تیار کر لیں گے اس طریقے سے مسالہ بہت اچھا سا پھول جاتا ہے دیا ہے یہ بیپ کا گوشت ہے اور ہم نے اس میں پیاز استعمال کرنی ہے یہ چار میں نے درمیانی سائز کی پیاز لیے ہیں جنہیں میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے داatever بھی دیکھیں ہمارے یہ اچھی طریقے سے گل گئی ہیں انہیں میں گھوٹ لوں گی اور میں نے اپنے کی ویےٹ Particularly اس کو بھی میں نے 20 منٹ کا ویٹ لگایا تھا اور سامرہ کیس menus جو کو بھیHello اس میں ضرور ٹیٹھے دونوں پر سر cũng интерес وaison غول بدحان میں بے مورتان ہیں اور اسے بھی میں گھوٹ کر اور میں بڑے برتن میں ڈال لوں گی دیل کو بھی ہم نے گھوٹ لیا اور اسے زیادہ نہیں گھوٹنا ہوتا تھوڑا تھوڑا موٹے ہی دانہ رکھتا ہے کیونکہ پھر جب یہ داتوں میں آتا ہے یعنی کہ موہ میں آتا ہے تو بہت ہی مزی کا لگتا ہے اسی لئے اسے کھچڑ کا جاتا ہے اور یہ ہم نے اچھی طریقے سے دونوں کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ککر میں ہم نے ایک کپ تیر ڈالنا ہے ہم گوش پکائیں گے ککر میں تیل اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے ہمارا اس میں ہم جو چار میں نے درمیانی سائز کی پیاز لی تھی انہیں ہم تھوڑا سا گولڈن کریں گے لائٹ گولڈن ہونے تک اسے پیاز کو ہم تیل میں پرائے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں دو تین سیس پاس پتے دالیں گے لائٹ گولڈن ہمارے پیاز ہو گئے مصالے کو ہم بھونے گے مسالہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے سارے مسالوں پر کچھا پن پھتم ہو گیا ہے اب ہم اس میں گوڈ ڈالیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ میرے پاس ایک کلو گوڈ ہے اب ہم اس کو گوڈ کو بھی چار سے پانچ منٹ تک اسی مسالے میں بھونیں گے پانچ منٹ تک میں نے گوڈ کو بھون لیا اب ہم اس میں ایک سے ڈیلیڈیٹر تک پانی ڈال دیں گے گوڈ کے گلنے تک ہم اسے پکائیں گے تقریباً پندر منٹ تک ہمارا بہت ہی اچھا گل گیا ہے اور دیکھیں روغن بھی بہت اچھا اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں نہ سوفٹ ہمارا گوڈ گل گیا ہے اب اس گوڈ کو ہم اپنی ڈال کے اندر ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی ضدد ہمارا یہ کچھرا بن کے تیار ہوگا اچھی طریقے سے میں اسے مکس کروں گی اور میں چولا جلا لوں گی دیکھیں یہ جو میں نے کچھرا بنایا اس میں میں نے کوئی ایکسرا پانی اور نہیں ڈالا کیونکہ میں نے جو پانی ڈال کے اندر جو اور گہوں میں جو ڈالا تھا بہت ہی پرفیکٹ تھا اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو کہ ڈال آپ کی ساخت ہے یا پانی کم رہ جائے تو آپ لوگ پانی ڈال سکتے ہیں مگر گرم پانی ڈالیں اب یہ دیکھیں میرے کوکر میں جو گوش کا مسالہ تھا میں نے بس یہ پانی اس کے اندر ڈالی ہوں مگر میں نے یہ گرم پانی ڈالا ہے آپ نے کبھی بھی پانی ڈھنڈا نہیں ڈالنا ورنہ آپ حلین بنائیں یا کچھرا تو آپ کا وہ فراب ہو سکتا ہے اب میں نے دالوں کے ساتھ اور سالت کے ساتھ اسے اس طریقے سے چمت چلا کے ہوئے پکاؤں گی تقریباً اتنا کہ اس میں ایک اچھا سا اُبال آ جائے پردس اس کی کنسسٹینسی ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ موٹا موٹا ہوتا ہے آپ لوگ نمک مرچ اپنے سوک اور شوک کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس میں اُبال آ گیا یہ دیکھیں ایک اُبال آ رہا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے پدینہ تھوڑی سی ہم ادھرگ ڈالیں گے تھوڑی سی ہم ہاری مرچیں ڈالیں گے اور اسے ہم دھیمی آج پہ تقریباً پانچ منٹ کے لیے اسے ہم پکا لیں گے کچھرے کے لیے ہم بگاہر تیار کر لیتے ہیں اس میں ہم تیل ڈال رہے ہیں تقریباً ہم ایک کب ہم نے تیل لیا ہے اور یہ ہم نے تین دردیانی سائز کی پیاز لیے جنہیں ہم برون کریں گے برون ہو گئی ہے کچھ پیاز ہم نکال لیتے ہیں اور یہ جو بگاہر ہے یہ ہم اپنے کچھڑے میں ڈالیں مزیدار ہمارا کچھڑا تیار ہے ایک چمچ میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے چاٹ مسالہ ڈالنے سے اور یہ ہم نے پتینہ ڈال دیا اب ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں ماشاء اللہ ہمارا بہت ہی زبردست ہی کچھڑا بن کے تیار ہے اور بہت ہی کم بک میں یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا آپ لوگوں نے پہلے ٹائم آپ لوگوں نے گے ہوں اور جو جو ہیں ان کو بھگو کے رکھنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ گرم پانی میں اسے بھگو کر اور کوکر میں جب پکائیں گے تو بہت ہی زبردست آپ لوگوں کا کچھڑا بن کے تیار ہوگا ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں پہ یہ ریسپی کیسی لگی یہ ریسپی میں نے مہرم مرحلام میں بنائے جانے والے کچھڑے کی ریسپی شیئر کری ہے اس میں اچھا طریقے سے لیمن نچوڑیں اور اسے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا یہ گوش گلہ ہے گوش گلہ ہے یہ دیکھیں اور یہ جو دانا نظر آرہا ہے اسی کا ذائقہ ہے کچھڑے کا تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنائیں اور انجوائے کریں اللہ حافظ